دنیا کے اندر کوئی بھی کام مشکل ترین نہیں ہے اور صرف ہماری جو سوچ ہے ہمارا ڈیٹرمنیشن مسلمہ مرادہ ہے اور ہماری جو ایفورٹس ہیں ہماری جو سٹرگل ہے ہماری جو ہارڈ ورکنگ ہے یہ کسی بھی کام کو مشکل ترین بناتی ہیں اور کسی بھی کام کو بہت آسان کر دیتی ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں ایفورٹس کرنی پڑتی ہیں ہارڈ ورکنگ کرنی پڑتی ہے اور اس کے علاوہ جو مین کانسٹریشن ہے اور فوکس یکسوی کے ساتھ ہمیں اس چیز کو پر تھوڑی سی توجہ کر کر ہم اس چیز کو آسان کر سکتے ہیں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو پرائیمری لیول یا ہائی سکول لیول یا کالج یا یونیورسٹی لیول کے اوپر جو سٹوڈنٹ ہیں جن میں فیمل سٹوڈنٹ بھی ہیں اور جو میل سٹوڈنٹ بھی ہیں ان کے لیے سب سے بڑی جو اس ٹیکنولوجی کے ایرہ کے اندر جو پرابلمز اور ایشوز ہیں ان کے لیے سب سے بڑی جو ڈیفیکلٹیز ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی سائنٹفک جو سبجیکٹ ہے اس کا جو مضمون ہے کسی بھی ٹپک کے اوپر کسی بھی سبجیکٹ کے اوپر اس کو ایزی لی وہ میمورائز نہیں کر پاتے تو آج ہم بتائیں گے کہ جو سٹوڈنٹ ہیں وہ چاہے فیمل سٹوڈنٹ ہیں چاہے وہ مد سٹوڈنٹ ہیں میل سٹوڈنٹ ہیں وہ اپنی جو میموری ہے اس کو کس طریقے سے ایمپروو کر سکتے ہیں اپنے حافظے کو یعنی کسی بھی چیز کو اپنی میموری کے اندر محفوظ کرنے کے جو طریقے کار ہے اس کو کس طرح ڈولپ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ایمپروومنٹ دیکھے آ سکتے ہیں ناظرین اس کے لیے تین چیزیں بہت ضروری ہیں نمبر ایک کہ کسی بھی مضمون کے اندر اس کی سب سے ایمپورٹنٹ کانٹیکسٹ کیا ہے اور اس کے بعد ضروری کانٹیکسٹ کیا ہے اور اس کے بعد تیسی نمبر کے اوپر گئے ضروری اس کے مضمون کے اندر کونسی چیزیں ہیں تو ناظرین اس کی ایمپل ایسے ہی ہے کہ آپ کو یونیورسٹی ریول یا کالج ریول کے اوپر ایمپ کے اندر یہ کوئشن آتا ہے کہ what is a science یعنی science کیا ہے اور جو scientists ہیں وہ کیسے کسی چیز کے اوپر research کرتے ہیں experiment کرتے ہیں اس کے بعد اس کے جو result ہیں ان کو find out کرتے ہیں تو ناظرین آج ہم اسی ایمپل کو سامنے رکھتے ہوئے اس جو مضمون ہیں اس کے اندر سے جو main context ہیں ان کو point کریں گے اور انہی کے اوپر ہم discuss کریں گے کہ ان کو یاد کر کر ان کے اوپر بار بار focus کر کر ایفرٹس کر کر ہارڈ ورکن کر کر ہم ان کو memorize کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے what is a science یعنی science کیا ہے science is a way of investigation اس کی تعریف ہے کہ science ایک تحقیق کرنے کا انداز ہے اور اس کے بعد جو scientist ہیں وہ کیسے اپنی جو تحقیق ہے scientific جو investigation ہیں وہ کرتے ہیں اس کے اندر ناظرین scientist کیا کرتے ہیں experiment کرتے ہیں اور experiment کے اندر different قسم کے جو scientific tools ہوتے ہیں وہ موجود ہونے چاہیے اس کے علاوہ آپ کسی بھی experiment کرنے کے بعد آپ hypothesis جو ہیں وہ create کرتے ہیں یا generate کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ analysis کرتے ہیں اس پورے experiment کے جو تذہیہ ہے وہ کرتے ہیں تذہیہ کرنے کے بعد آپ اپنا opinion اپنے proposals دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ اس کے جو result ہیں اس experiment کے ان کو باقاعدہ طور پر ایک paper کو اوپر تحریر کرتے ہیں اس کے بعد اپنے جو opinion ہیں اپنے جو proposal ہیں وہ دیتے ہیں یہ ایک scientific way of investigation ہے اور اسی کو ہم science کہتے ہیں اس مضمون کے اندر جو سب سے importance چیزیں ہیں وہ کیا ہیں وہ number one کہ what is a science یعنی science کی جو definition ہے وہ سب سے اہم ہے یعنی science تحقیق کرنے کا ایک انداز ہے دوسرے نمبر کے اوپر اس مضمون کے اندر ہے دوسرے نمبر کے اوپر سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے وہ ہے experiment اس کے بعد آپ کے hypothesis اس کے بعد آپ کے result اور اس کے بعد آپ کے اوپینین اور پرپوزلز اور اس کے بعد جو آ آ آ فیفت نمبر کے اوپر جو یہ سب سے اہم چیز ہے وہ ہے آپ کے scientific tools یا instrument جن کے ذریعے آپ experiment کو کنٹیکٹ کرتے ہیں آپ نے تقریباً ایک سے چھے یا ساتھ جو main point ہیں اس مضمون میں سے جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں ان کو memorize کرنا ہے اس کے بعد دوسرے مراحل کے اوپر ہم نے دیکھنا ہے کہ ضروری لوازمات یا ضروری point کون سے ہیں ضروری point کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر ہم نے جو experiment ہے اس کو کتنی دفعہ conduct کیا ہے اور اس experiment میں کتنے scientist تھے یا کتنے student تھے جو involved تھے اور یہ جو experiment ہے کن کن جو material ہیں scientific instrument ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر اس کے aspect ہیں وہ اس کے اندر utilize ہوئے ہیں تیسے نمبر پر ہم نے جس چیز کو دیکھنا ہے وہ غیر ضروری ہے لیکن اس کا بہت important role ہے اس experiment کے اوپر اس مضمون کے اندر وہ ہے کہ یہ جو experiment ہے کس جگہ پر کس site کے اوپر conduct ہوا ہے آیا کہ یہ ایک university کی lab کے اندر ہوا ہے یا college کی lab کے اندر ہوا ہے یا ایک open جگہ کے اوپر اس experiment کو کیا گیا ہے یا کسی گھر کے اندر اس experiment کو conduct کیا گیا ہے تو ناظرین کسی بھی اس مضمون کے اندر اگر آپ نے اس کے جو main context ہے main point ہے ان کو memorize کر لیا جو سب سے important جو point ہے ان کو اگر آپ نے یاد کر لیا پورے مضمون میں سے تو آپ ہر چیز کو اپنے الفاظ میں اپنی wording کے اندر جو examination حال ہے وہاں پر as a answer آپ اس چیز کو reflect کر سکتے ہیں paper کہاں پر کر سکتے ہیں paper کو اوپر اور جو main importance جو کسی بھی مضمون کے اندر جو point ہوتے ہیں ان کو آپ یاد کریں اور ان کو یاد کرنے کے بعد اس کی imagination کریں اور scientific طریقے سے کہ یہ کیا چیزیں ہیں اور کس طرح ہو سکتی ہیں اور جب اب آپ کسی بھی مضمون کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی main point جو ہوتے ہیں ان کے نیچے جو ضروری لوازمات ہوتے ہیں جو ضروری material ہوتا ہے اس سے interrelated وہ deeply explain کیا ہوتا ہے تو اسی طرح ناظرین جب آپ جو science ہے وہ question دے رہا ہے what is a science یعنی science کیا ہے آپ کو سب سے پہلے اس کی definition آنے چاہیے کہ science ایک تحقیق کرنے کا انداز ہے یہ ایک point ہو گیا دوسرے نمبر پر دوسرے نمبر پر جو دوسرے نمبر کے اوپر سب سے اہم point ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے experiment conduct کرنا ہے اور اس experiment کے اندر جو material instrument utilize ہوں گے ان کو آپ نے explain کرنا ہے in your own wording لیکن آپ کو کونسا point یاد ہونا چاہیے دوسرے نمبر پر یعنی material اور instrument کون سے utilize ہوں گے experiment کے اندر پہلے نمبر پر آپ نے جو definition ہے اس کو explain کرنا ہے science کیا ہے دوسرے نمبر کے اوپر آپ نے experiment کرنا ہے اور اس کے اندر جو material instrument utilize ہوں گے وہ کون کونسا ہوں گے تیسے نمبر کے اوپر experiment کرنے کے بعد آپ کی جو observations ہیں یہ آپ کا تیسا مشاہدات ہے یہ آپ کا تیسا point ہوگا اور اس کے بعد آپ کے جو analysis ہیں یہ fourth number کے اوپر point ہوگا اور fifth number کے اوپر analysis کے بعد آپ نے کیا result آخذ کی ہیں اس experiment کے ان کو اپنی wording کے اندر define کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کس چیز کو define کرنا ہے کہ آپ نے آپ نے کیا رائے یا opinion جو ہے وہ establish کیا ہے اور اس کے بعد opinion establish کرنے کے بعد آپ نے اپنی جو proposal ہے جو آپ کی consideration ہے جو آپ کے result حاصل ہونے کے بعد جو اس experiment کے بارے میں آپ کی جو consideration ہے proposal ہے وہ submit کرنے ہیں تو یہ ایک سے لے کر تقریباً سات point ہیں ان کو آپ نے یاد کرنا ہے اور memorize کرنا ہے جب آپ exam دیں گے تو ان کو easily آپ کو سات point یاد ہوں گے ان کو easily reflect کر سکتے ہیں آپ آپ اپنی answer sheet کو پر جہاں پر question کیے گئے ہیں تو آپ اس پورے مضمون کو بہت ہی scientific اور technical طریقے سے reflect کر سکتے ہیں on the paper اور ایک بہت مؤثر قسم کا جو جواب ہے وہ تحریر کر سکتے ہیں عمید ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ جب تک شکل نافیز 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 شکل نافیز